موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو دہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور یہ بہت ہی اچھا دہی گھر پہ بان جائے گا بہت ہی یونیک طریقے سے میں آپ کو یہ دہی بنانا سکھا رہی ہوں جتنے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ گھر پہ دہی نہیں بنتا اور بزار جیسا نہیں بنتا ان سب کی شکایت دور ہو جائے گی بہت ہی بزار سے بھی اچھا ہم گھر پہ دہی بنائیں گے آپ اور انشاءاللہ تعالی اچھا دہی بنے گا یہ دیکھیں ہم ایک لیٹر دودھ لیں گے اور اس کو بوائل کریں گے ویسے جو ہم دودھ میں جو ہم دہی ڈال کے رکھ دیتے ہیں کبھی ٹمپریچر ایسا اس کا صحیح نہیں رہتا جو اس کو چاہیے ہوتا ہے اس لیے دہی صحیح طرح سے نہیں بنت سکتا تو ہوت پوٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بلکل ہوا اس کی بند ہو جاتی ہے اور دہی بہت ہی اچھا بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں دودھ کو ہم بوائل کریں گے اور چمچ اس میں ہم نے بلکل نہیں چلانا بس اس کو بوائل ہونے دینا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں یہ دیکھیں جی دودھ جو ہے اُبل رہا ہے بوائل ہو گیا ایک اچھا سا اُبال اس میں آ گیا ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو اُبالیں گے چمچ ہم نے پھر بھی نہیں اس کو جو ہے ٹچ کرنا دودھ کے ساتھ بلکل بھی یہ دیکھیں جی یہ چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اُبالنا ہے دودھ کو اور پھر ہم ہارٹ پوٹ کو لے لیں گے اور اس میں ہم دودھ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے ایک سے ڈیرھ گھنٹہ جب تک یہ نیم گرم رہ جائے آدھا ڈکن ہم نے اس کے اوپر آپ یہ یاد رکھیں کہ آدھا ہی ڈکن ہم اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر ملائی اچھی سی بن جائے اور یہ دیکھیں جی آپ ہمارا دودھ ملائی دیکھیں کتنی اچھی اوپر بن گئی ہے اور دودھ کا ٹمپریچر انگلی آپ لگائیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں نیم گرم سا لگے تو اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میں اس میں دہی ڈال رہی ہیں اور ایک ہم جو ہے نا ہری میچ ڈال دیں گے اس کے اندر اس سے یہ بہت ہی اچھا دہی بنے گا اور اب ہم اس کو بند کر دیں گے تین گھنٹے کے لیے انشاءاللہ تالہ ڈائی تین گھنٹے ٹائم ہوتا ہے دہی کا یہ اچھا دہی بن جائے گا اور اب یہ دیکھیں دھائی تین گھنٹوں کے بعد الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا ہمارا دہی بننا ہے ہری میچ کو ہم نکال دیں گے اور آپ ملائی چیک کریں کہ کتنی اچھی ملائی ابھی ہے فریج میں نہیں رکھا فریج میں رکھیں تو اور بھی ملائی موٹی ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت ہی بہترین ملائی بنی ہے اور بہت ہی اچھا دہی بننا ہے رمضان المبارک میں سہری میں افتاری میں دہی کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے اور اگر گھر کا دہی ہو تو کیا ہی بات ہے تو یہ دیکھیں جی اب آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تالہ یہ بہت ہی اچھا دہی گھر پر بن جائے کرے گا تو اگر اللہ نے چاہا اور زندگی صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ